بسم اللہ الرحمن الرحیم افتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو اس سے بدن میں چستی آئے گی گرم پانی سے نہ ہوگے تو بال کمزور ہوں گے پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں ہونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے جو روزانہ صبحوں کے وقت ایک ٹیماتر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے بادام کی گری روزانہ نہار مو کھاؤ آپ کا کولیسٹ رول اپرے لیول پر رہے گا مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے پانی میں سبز علاچی اُبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے زیادہ تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جن کا حازمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پیلا دو اس بگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے اُبالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم نے خوبصورتی بڑھتی ہے خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ طاقت ملے گی زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھا ٹیماٹر کھاؤ آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پان کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے کیلہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے موٹی عورتیں اگر یہ چیزیں روزانہ کھائیں تو دبلی پتلی ہو سکتی ہیں لیمون اجوائن اور خوشک میوہ جات روزانہ صبحوں کے وقت ایک آنکھ باندھ کر کے گاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو آپ کی نظر تیز ہو جائے گی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا دینے سے چھالے نہیں بنتے نہار مو کشمش کے بیس دانے کھانے سے جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سرسوں کا ساغ کھاؤ خون کی کمی نہیں ہوگی جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی پربات ہو جاتا ہے آج کال کی نسل میں بانج پان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی اصل وجوہات ٹینشن نیند کی کمی اور بے سکونی ہے بانج پان میں اخروٹ مددگار ہو سکتا ہے افریقہ کے لوگ کیلے کو خوش کرتے ہیں پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں اور پیٹ کے مروڑ اور حازمے کی خرابی کے لیے ایک چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں اس سے ان کو فوری آرام آ جاتا ہے اگر پکے ہوئے سالن کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرہ ہے اسے ضرور کھائیں بیسن کے پکوڑے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور سارا دن جو جسم کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ مرمت ہو جاتی ہے مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں گاجر مسانے کی خرابیوں کے لیے فائدہ مند ہے کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو کیونکہ آخری لکمے میں صحت ہوتی ہے نیم کا رس پیو پھوڑے نہیں نکلیں گے زیادہ نمک مت کھاؤ دل کمزور ہو جائے گا روزانہ نہار مو دئی کھایا کرو پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو دودھ کے ساتھ خجور کھاؤ بیماری ختم ہو جائے گی انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا اس سے بد ترین قسم کا حائزہ ہو سکتا ہے انگور گردے کی پتری سے بچاتے ہیں کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ زندگی بار بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسالہ ہو روزانہ نہار مو لیمو پانی سے پیٹ کا باری پان دور کرو گیس آسانی سے خارج ہوگی دیسی اجوائن کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں ان کو باریک اور مکس کر کے کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں میدے کو تھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم لنگا کشمش اور اسب گول کا چھلکہ استعمال کریں روزانہ ایک عدد کھیرہ کھانے کا معمول بنا لیں گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے جسم کو صحتمان کرتا ہے اسٹوبری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے زیادہ پانی پیو یہ کھانے کو حضم کرتا ہے اکل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کرواہٹ کو ختم کرتا ہے چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے چمبیلی کا پھول سنگنے سے گلے میں بلگم نہیں آتی عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو زلیل کرتے ہیں ان کا رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے خوشبو سونگو دل کی بیماری کم ہوگی سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو پیٹ باہر نہیں آئے گا اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا اتر ضرور لگا لیا کریں جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کے گیرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں گندے جراسیم ہوتے ہیں رات کو پانی میں املی بھگو دیں پھر اس پانی سے بال دوئیں یہ عمل ایک ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ پیاسے کو پانی پلاؤ مرادیں پوری ہوں گی تکیہ کے بغیر سونے سے کمر درد کم ہوگا اور ریڈ کی ہڈی مضبوط ہوگی احتلام کے مریض کو رات کو خجور کھانے سے پرہز کرنا چاہیے گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے تلسی کے پتے چبانے سے پشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگلانا ہے تو پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لیا کرو بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ پانچ دانے انجیر کھائیں موسیقی 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 موسیقی